ناغرکت سنچودھن قانون کو لے کر کیرل سرکار اور راجپال عارف محمد خان کے بیچ نرنائک لڑائی شروع ہو چکی ہے سمویدھان کو کنارے رکھ کر کیرل کی پنرائی سرکار ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتی جا رہی ہے یہ جانتے ہوئے کہ سی اے اے کو لاغو ہونے سے کوئی راج سرکار روک نہیں سکتی سوال یہ ہے کہ تو کیا پنرائی سرکار ایسا کر کے کوئی دوسری سیاست کرنے جا رہی ہے کیا سی اے اے کے خلاف سمویدھان کے دائرے کو توڑ کر ای ڈی ایف اپنی سرکار کو برخواست کروانا چاہتی ہے یا پھر ایسا کر کے وہ کوئی دوسرا کھیل کھیلنا چاہتی ہے کیونکہ جس طرح سے سب سے پہلے سی اے اے کے خلاف ویدھان صبح میں پرستاؤ پارت کر آیا گیا پھر سرکاری خجانے سے کیندرے قانون کے خلاف وگیاپن شپوایا گیا پھر سی اے اے کے خلاف سپریم کورٹ جانا اور یہ سب بنا راجپال کو بتائے آخر اس کے مائنے کیا ہیں کانگریس کے نتا کپل سبل اور سلمان خرشید کہہ چکے ہیں کہ کوئی راج اسے لاغو کرنے سے منع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سمویدھانک بات دھیتا ہے اور ایسا کرنے سے دوسری بڑی سمسیا کھڑی ہو جائے گی مانا جا رہا ہے کہ وہ سمسیا جس کا ذکر کپل سبل نے کیا وہ سرکار کی برخواستگی ہی ہے راجپال کی اندیکھی کو عارف محمد خان نے گمبیرتا سے لیا اور راجے کے مکھ سچیو سے ریپورٹ طلب کی کہ وہ بتائیں کہ کن پرستطیوں میں انہیں کوئی سوچنا نہیں دینے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے صاف کہا کہ میں موک درشک بن کر نہیں رہوں گا جنتا کے فیصلے اور سرکار کے کام کاج کی کسی ویکتی اور راجنیتک پارٹی کے جنون پر نہیں چلایا جا سکتا ہر کسی کو نیموں کا عادر کرنا چاہیے ناغرکتہ سنشودن قانون کے خلاف کیرل سرکار نے سپریم کورٹ جانے اور وہ بھی راجپال کو سوچت کیے بغیر عارف محمد خان اس بات سے ناراض ہیں کیونکہ نیموں کے انصار راجپال کو اس کی سوچنا دی جانی چاہیے تھی لیکن ویجین سرکار نے ایسا نہیں کیا مانا جا رہا ہے کہ کیرل کی پن رئی ویجین سرکار یہ سب جان بوٹ کر کر رہی ہے کیونکہ دو ہزار اکیس میں کیرل میں ویدان سبھا کے چناو ہونے ہیں اور لوگ سبھا چناووں میں ایل ڈی ایف کا ڈبا گول ہو گیا تھا کانگریس نے بیس میں سے انیس سیٹیں جیت کر لیفٹ پارٹیوں کے توتے اڑا دیئے تھے اسی وجہ سے ویجین اور جنادھار کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سی اے اے کا بڑا مدہ ہے جس کے سہارے وی مسلم متداتاؤں کو اپنی طرف کھیٹ سکتے ہیں راہل گاندھی کے وائنارڈ سے چناو جیتنے کے بعد سے کیرل کا سیاسی گنید کافی بدل گیا ہے ویجین کو اس بات کی پوری سمجھ ہے اس لیے مانا جا رہا ہے کہ کیرل سرکار اس ویواد کو تب تک بڑھانا چاہے گی جب تک سرکار پر برخواستگی کی تلوار نہ لٹک جائے